ہمیں ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جس سے بیماری کے پھیلاؤں کو روکنے میں مدد کی جا سکے تو اس سلسلے میں جو پہلا فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ چھبیس نومبر سے یعنی کہ آج سے دو دن بعد پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں جس میں یونیورسٹیز ہیں جس میں کالجز ہیں جس میں سکولز ہیں جس میں ٹیوشن سینٹرز ہیں یا اس قسم کے اور جو لرننگ کے ادارے ہیں ان ساروں میں گھر سے پڑھائی یعنی کہ وہ بند ہو جائیں گے سکولوں میں اور ان تعلیمی اداروں میں بچے نہیں آئیں گے اور وہ گھر سے بیٹھ کے اپنی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھیں گے تعلیمی ادارے چھبیس نومبر سے دس چنوری تک بند پچیس سسمبر سے دس چنوری تک موسم سرما کی چھوٹیاں ہوں گی بچوں کی کلاسز آن لائن ہوں گے امتحانات مئی جون میں ہوں گے تعلیمی سیشن اگز سے شروع ہوگا شفقت محمود کی زیر صدارت وزرائے تعلیم کے اجلاس میں فیصلے ٹریننگ ووکیشنل انسٹیٹوٹ کھلے رہیں گے سمدے بغیر امتحانات کوئی پاس نہیں ہوگا بینل سبائی وزرائے تعلیم اجلاس میں سعید غنی کا موقع وزیر تعلیم پنجاب مراد راست بولے بچوں کو لازمان ہوم وقت دیا جائے گا ہوم وقت کی بنیاد پر پرموٹ کریں گے ہم نے یہ سجیسٹ کیا کہ بچوں کو اس دفعہ ہوم وقت کے بغیر نہیں جانے دیا جائے گا کیونکہ یہ چھٹیاں اس طرح نہیں ہوں گی اگزاکلی چھٹیاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوم وقت دینا بہت ضروری ہے جس طرح ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں دیتے ہیں اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ ایک گریڈڈ ہوم وقت ہونا چاہیے اگر ہم خالی ہوم وقت دے دیں گے آپ کو بتا کہ آدھے بچے کر کے آتے ہیں آدھے نہیں کر کے آ رہے کوئی سیریسلی نہیں لے رہا مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے سجیسٹ آج کیا ہے اور یہ ہم کریں گے کہ گریڈڈ ہوم وقت ہوگا جو پرموشن ہوگی ان کی اگلی کلاس کے اندر اس ہوم وقت کی واپسی ففٹی پرسنٹ اس کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا اپنے سیاتی جلتے جو ہیں اپنی پکا اپنی سلطن پر اپنی حکومتے قائم رکھنے کے لیے وہ انہی کاموں میں لگے ہوئے یہ افسوسنا کمر ہے سلیم دشمنی ہے اگر تعلیم کی سزا اپنے ان نصروں کو تعلیم دینے کی سزا ہمیں دینی ہے ہمیں گرفتار کرنا ہے جو مرضی کریں لیکن تعلیم و تدریس کا سلطہ انشاءاللہ جو ہے جاری ساری دے گا اور ایک بات میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دو یہ ہمارا فیصلہ کے لے کا نہیں ہے یہ تیرنس کے بھی فیصلے ہیں پرائیوٹ سکول مالکہ نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا صدر پرائیوٹ سکولز فیڈریشن کاشف مرزا کہتے ہیں جلسے جلوس چاری ہیں تعلیمی سرگرمیاں بند حکومت دوگلی پالیسی ترک کرے کسی صورت سکول بند نہیں کریں گے سکولوں نے جنوری لکھ کی فیصلی پڑھایا نہیں ایک ایک دو دو دن سکول کھولے ایک آز دن آن لائن کر دیا اور مخصص رویتہ کے فیصلے بسول کر دیا بچے جو ہیں وہ سکول جانے نہ جانے میں ٹینشن میں باپ باپ بھی عذیت میں بچے سکول کی ویسے عذیت میں ماباپ فیصے جمع کرانے کی ویسے عذیت میں تو حکومت کو یہ ڈیکلیئر کرنا چاہیے کہ اکتیس مارچ سن دوہزار اکیس تک یہ سکول سب ہمیشہ بند رہیں گے اور یہ جو فیصے وصول کی گئی ہیں اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے لے کر ابھی تک کچھ لوگوں نے جنوری تک کی بھی کی ہیں وہ تمام فیصے جو ہیں وہ اگلے تعلیم اس حال میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے نجی تعلیمی دارے وزرائے تعلیم سے من پسند فیصلے کرا رہے ہیں والدین کی جیبوں پر ڈاکہ آمارنے والوں اور ان کے شراکتداروں کے خلاف کاروائی کے لیے عدالتوں کا دروازہ کٹائیں گے چیئرمنٹس ٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن ندیم مرزا کر ردیامل سٹیٹ بیک نے نئی مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے شرح سود سات فیصد پر برقرار مونیٹری پالیسی کا اعلان دو ماہ کے لیے کیا گیا ہے سردی کے قدم رکھتے ہی لاہور کے مختلف علاقوں سے گیس غائب ہو گئی لاہور میں ڈیمانڈ دو سو تیس ملین کیوبک فیٹ تک پہنچ گئی لاہور ریجن کو پچاس ملین کیوبک فیٹ شارٹ پال کا سامنا گیس نہ آنے سے چلہے تھنڈے ہو گئے گھرے لو قواتین شدید مشکلات کا شکار ملکہ کوہسار مری میں موسم کی پہلی برف پاری عبت آباد اور گلیات میں بھی ایک پٹ تک برف پڑ چکی سوات کالام سمیت بالا علاقوں میں پہاڑوں نے بھی صفیح چادر اوڑ لی راولپنڈی اسلام آباد پشاور مردان کوہات کوئٹہ میں آج بارش کی پیش کوئی کراچی میں بھی آج سے بدھ تک موندہ باندی مطبق کے نئیم بخاری چیئرمن پی ٹی وی تائینات وزارت اطلاعات و نشریات نے نوٹفکیشن جاری کر دیا نئیم بخاری کو انڈیپینڈن پی ٹی وی وورڈ آف ڈائریکٹر بھی مقرر کیا گیا اسرائیلی وزیراعظم کا سعودی عرب کا خفیہ دورہ غیر اعلانیہ دورے کا دعویٰ امریکی اخبار نے کیا اسرائیلی وزیراعظم محمد بن سلمان سے ملے ملاقات میں امریکی سیکیرٹری خاجہ مائک پونگیو اور موساد کے سربراہ بھی شریک ہوئے عوام کی آواز 24 نیوز کی بندش کا چوراسی محروض عوام پسندیدہ چینل اور حقائق پر مبنی خبریں دیکھنے سے محروم ملک بھر میں صحافیوں اور سیول سوسائٹی کا احتجاج گلوکارا سنم ماروی کے بچے ہفتے میں چار دن ماہ تین دن باپ حامد کے ساتھ رہیں گے سنم ماروی بیرون ملک جائیں تو بچے باپ کے پاس رہیں گے لاہور کے گارین جرج نے بچوں کی حوالگی کا فیصلہ سنا دیا حضرت خواجہ غلام فرید کے ارس کی تقریبات ظاہرین کی بڑی تعداد شریک ہوئی محفل سما کے بعد ختم شریف ہوا سجادہ نشین خواجہ مہن الدین میں حوپ کو رجا نے دعا کرائی چوہر جمالی کے قریب حضرت بابا ابراہیم شاہ واری کا سالانہ ارس شروع ظاہرین کی جزیرے پر موجود مزار پر کشتیوں پر آمد جاری پاکستان کرکی ٹیم دوبائی کے راستے ریوزی لینڈ روانہ چودہ روز کارنٹین میں رہے گی کامی سکوارڈ میں چونکس کھلاڑی اور بیس آفیشلز شامل فخر زمان کو بخار کے باعث دورے سے ڈراب کر دیا گیا پاکستانی ٹیم تین ٹی ٹوانٹی اور دو ٹیسٹ کھیلے گی منفرد ہیرسٹائل ڈائلوگ کی اداگی لا جواب جذبات سے بھرپور اداکاری چوکلیٹی ہیرو کے نام سے مشہور اداکار وحید مراد کو لچھڑے سینتیس پرس پیٹ گئے اداکاری کا انداز آج بھی مدہوں کے ذہنوں میں نقش